لیکن آپ نے وہ مجھے بہتر ہوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ بہتر ہوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے کیا وہ یاشی نہیں ہے وہاں پہ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے نہ لائبریری ہے عورتوں کے لیے کیا ہے فار اگزمپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں میں جنت میں جاؤں گی مجھے وہاں کیا ملے گا آپ جنت میں ان بہتر ہوروں کے سردار ہوں گی مولانا صاحب مردوں کے لیے بہتر ہور ہیں اور عورتوں کے لیے وہی والا شہر جو یہاں پر ہے یہ تو بڑی غلط بات ہے عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھئے کیا عورتوں کا دل نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی داری کتی عوصم ہے انہیں تیویس ہی لوگ ہیں مرمان کتنے شاندار بیچار رکھے عورتوں کے لیے وہی شہر اگر شہر کے ساتھ نہ بنتی ہو بے شک بہت نیک ہو لیکن اس دنیا میں شہر نہ پسند ہو کسی طریقے سے اس کے ساتھ گزارہ کر لیا وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا یہ تو عجیب سی بات ہے اور آپ لوگ بہت ترہورے لے کے گھومیں گے اور ہمارے تو مول بھی بہت کہانیاں بتاتے ہیں بہت ترہوروں کی کہ کس طرح کی ہوں گی ایسی حسین ہوں گی ایسی ہوں گی تو مطلب یہ تو بڑی دان صاف یہ یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا یہ سوال آپ اللہ سے کیے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے چیزیں رکھتی ہیں یہ سوال اللہ سے بنتا ہے کون ہے آپ مسلمان چوری بھی کرتا ہے مسلمان زینہ بھی کرتا ہے مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے مسلمان شراب بھی پیتا ہے مسلمان گالی بھی دیتا ہے مسلمان اپنے پڑوسی کو ستاتا بھی ہے مسلمان اپنے بھائی کا مال بھی کھاتا ہے جو پوچھا جائے اس کا جواب دو کون ہو تم نہیں دیکھیں ہم کنورٹیڈ مسلمان ہیں اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہم جو ہے ہندوستان پاکستان کی جو لوگ ہیں وہ کنورٹیڈ مسلمان ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ اکرام ایمان لائے تو ان کے والدین غیر مسلم تھے لیکن صحابہ اکرام مسلمان تھے ایمان پالے تھے تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں تو پھر اولاد مسلمان نہیں ہو سکتی مگر وہ اسلام تو تلوار کے زور پر آیا تھا نا کسی کی بھی گردن پر تلوار رکھ دیں گے تو وہ اپنے ہاں بھی کلمہ پڑ دے گا ختم بائی بائی تاٹا گوڈ بائی گیا